ہمشکار دوستو ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور آج ایک بار چلتے ہیں پھر سے نگری گن ہاؤس میں جہاں ہم ایک مزل لوڈڈ پر ویڈیو بنائیں گے دوستو اب ہم آ پہنچے ہیں ایک اور پھر نگری گن ہاؤس میں جہاں ہم آج دیکھیں گے کچھ مزل لوڈڈ گنز تو مزل لوڈڈ کا مجھے کوئی بشیش نالج نہیں ہے لیکن آج ایک مزل لوڈڈ دیکھیں گے اور اس کو کیسے بھرتے ہیں کیسے اس کو فائر کے لیے ریڈی کرتے ہیں اور اس کا فائر بھی کر کے دیکھیں گے بارود کی کھوج پہلی وار نومی شتابدی میں چائنہ میں ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بانسوں میں بارود بھر کر اور آگے ایک تیر ڈال کر پیچھے سے آگ لگا کر گن کی طرح کا ایک نئی کھوج کی تھی یہ دسمی شتابدی میں انہوں نے کیا تھا کئی وار وہ انہی بیمبوز میں بیچ میں کچھ پوٹری کے ٹکڑے ڈال دیتے تھے نوکدار ٹکڑے جو کی آگے جا کر ٹارگٹ کو نقصان پہنچاتے تھے اگری گن والوں نے اس میں نیا بٹ ڈالا ہے اور براؤننگ کی ہے اس بیرل کو اور یہ بلکل نئی جاسی لگ رہی ہے یہ بہت پرانی گن ہے یہ انہوں نے خود تیار کیا اس کا بٹ ڈال دیکھو کتنی سندھر اس میں یہ براس کا کام ہویا یہاں شاید کیپس رکھتے ہیں یہ براس کے اس کے یہ ڈریگر بھی اور یہاں سے اس کا بٹ پیٹ بھی براس کا انگریجوں کے سمیے کی گنز ہوتی تھی یہ یہاں اس پر ایک ٹراؤن کا نشان ہے یہ اور اس میں کچھ بھی کوئی مینیفیکچرر کا نام نہیں ہے کیونکہ یہ خود تیار کی گئی گن نہیں ہے صرف اس پر ایک نمبر چڑھا ہوا ہے یہ گنز سولہ اٹھارہ اور دیس الگ الگ بورز میں آتی ہیں یہ اور یہ شاید اٹھارہ بور ہے یہ دوستے دوسری مزہ لوڈڈ ہے میرے ہاتھ میں اس کی بیرل چھتی سنچ ہے تو مزہ لوڈڈ میں بیرل چھتی سنچ سے لے کر بیالی سنچ تک ہوتی تھی اور یہ بھی انہوں نے خود دوبارہ ری فرنش کی ہے یہ ایک اور مزہ لوڈڈ ہے میرے پاس اس کا جو بور ہے یہ اٹھارہ بور ہے تو یہ سولہ اٹھارہ بیس بور میں آتی ہیں جتنا بور اس کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی یہ آگے سے ٹائٹ ہوتی جائے گی اس میں بھی بہت سندھر یہ براس کے براس کا کام ہوا پڑا ہے بٹ پیٹ اس کا براس کا ہے اور یہ ایم پی کی بنی ہوئی ہے دو جا دوس موڈل ہے یہ ایم پی کا کوئی ہے ایم پی لکھا ہے اس میں شاید مدی پذیش کی بنی ہوئی ہے تو میں تھوڑا تو بتاؤں گا کہ اس کو یہ کیسے فنکشن کرتی ہے پھر اس کو ریل میں ہم اس میں بارود ویرہ بھر کے بتائیں گے تو سب سے پہلے اس میں یہاں سے نشجد ماترہ میں بارود ڈالا جاتا ہے وہ بارود یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور بارود یہاں سے باہر آنا چاہی ہے اس جگہ سے بارود یہ نپل ہے اس کا اس نپل تک بارود آنا چاہی ہے بارود کے بعد اس میں ایک سٹوپر لگایا جاتا ہے بارود کو روکنے کو اور کوئی اخوار کا پیس رول کر کے گول کر کے اس میں ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح ایسے اسے تھوڑا ٹائٹ کی جاتا ہے پھر اس کے اوپر اس تھوڑے پیلیٹس یا جو بھی آپ نے بولیٹ ڈالنی ہے اس میں سپیریکل بال ڈالنا ہے یا جو بھی بولیٹس ڈال ڈالنی ہے چھرے ڈالنے وہ آئیں گے اس کے اوپر پھر ایک کیپ لگائی جائے گی تاکہ وہ چھرے باہر نہ آئیں اس کے بعد یہاں پر کیپ چڑھائی جاتی ہے جو کیپ پرکشن کیپ یا جس کو ٹوپی بولا جاتا ہے ہماری لوکل باشا میں ٹوپی اور جب یہ اس پہ کیپ پہ گرتا ہے تو کیپ فٹتی ہے اور جو بارود یہاں ہوتا ہے اس میں آگ لگتی ہے اور اس کے جو یہ چیمبر ہے جب اس بارود میں آگ لگے گی تو اندر پریشر بنے گا اور اسی بارود کے پریشر سے چھرے ایک گن سے ایک فائر کر کے دیکھیں اس گن میں کیا کیا مٹیریل پڑتا ہے تب یہ ورکنگ کنڈیشن میں آتی ہے تب یہ فائر کرتی ہے سب سے پہلے یہاں نجر ماریں گے ہم یہ ہے گن پاوڈر اس کی ایک نشچت مطرہ اس میں ڈالی جاتی ہے اگر جرور سے زیادہ ڈال دی تو بیرل فٹ بھی سکتی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ اس کے الگ الگ سائز کے چھرے جس کو ہم بولتے ہیں یا پیلٹس بول لیں آپ یا دانے بول لیں جیسے کی ہمارے ایک نمبر دو نمبر چار نمبر چلتے ہیں شورٹ گن میں اس میں بھی آپ کوئی بھی پیلٹس یوز کر سکتے ہیں یہ بڑے پیلٹس ہیں بڑے چھرے ہیں جیسے اس سے بڑے ہیں سنگل بولٹ بھی پڑ سکتی ہے اور تیسری چیز جو اس میں یوز ہوگی وہ ہے یہ کیپ اس کو ہم ٹوپی بولتے ہیں اب یہ کیسے چڑے گی یہ چنگاری کا کام کرتی ہے جب اس پر ہیمر گرتا ہے تو چنگاری نکلتی اور بارود میں آگ لگتی ہے اور ٹریشر بنتا ہے اور یہ جو پیلٹس ہیں یہ ٹارگٹ کی اور دھکے لے جاتے ہیں تو چھوٹا سا اس کا فنکشن ہے اب اس کو ایک ٹیکنیکل ہمارے جو ہیں ہمارے بھرموری جی جنہیں ہم پیار سے بھرموری جی بولتے ہیں ویسے ان کا نام بینے ہے لیکن پیار سے ان کو بھرموری ہی کہتے ہیں ہم یہ آپ بھر کے بتائیں گے ہم یہ گن یہ سب سے پہلے ایک نشچت ماترہ میں گن پاؤڈر اس میں ڈالا ہی انہوں نے یہ ان کو ججمنٹ ہے کہ کتنا گن پاؤڈر اس میں پڑے گا زیادہ ڈالنے سے زیادہ ڈالنے سے بیرل پٹ سکتی ہے یہ انہوں نے ایک نشچت ماترہ میں گن پاؤڈر لیا ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں ان کو ان کو انداجہ آئے نہیں تو اس کو ناپنے کا ایک کیپ رہتی ہے یہ سب سے پہلے گن پاؤڈر گیا اس میں اس کو نیچے سے چیک کریں گے اس میں برود آیا ہے کہ نہیں اچھا اس کیپ میں یہ جو نپل بولتے ہیں نپل میں بارود آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نپل میں بارود آ گیا تھوڑا باہر بھی آ گیا بارود اب یہ نپل میں بارود آ گیا ہے اب اس میں یہ انہوں نے اس کو پیکنگ کے لیے اس کو تاکہ پریشر بنے تھوڑا اس میں اس کو اپنی باشا میں کیا بولتے ہیں ڈٹا ڈٹا بولتے ہیں اپنی باشا میں یا اس کو ہم بولیں گے کیپ یہ ٹائٹ بلکل اس کو ایسے پریشر بنتا ہے یہ مار رہے ہیں اس کو اور جب ہو گیا اب یہ ٹائٹ ہو گیا نیچے اب اس میں پیلٹ سکھا لیں گے ایک نمبر اور بی بی کے جیسے پیلٹ ہیں کچھ یہ یہ پیلٹ کے بعد اب ایک اور اس کو سٹوپر لگائیں گے اوپر اس میں کیوٹی اس کیا اسی طرح کا کچھ نہیں تاکہ یہ چھرے باہر نہ کر جائیں تو یہ ایک اور سٹوپر اس میں اس کو بہت ٹائٹ اس کو بہت ٹائٹ اب یہ اب یہ رڈی ہو چکی ہے سیرت اس میں کیپ لگنی باقی ہے تو کیپ ہم اپنے تارگیٹ پہ بڑھا جا کے لگائیں گے جہاں ہم اس کو چیک کریں گے بہت ٹائٹ یہ رہے گا ٹارگیٹ یہاں ہٹ کرنے کی کوشش کروں گا لگر پتہ نہیں کہاں لگے گی کیونکہ میں پہلی بار اس کا فائر کر رہا ہوں تو دوستو یہ ہے میرے ہاتھ میں مزہ لوڈڈ اب اس میں کیپ لگایا ہوں پھر اس پہ یہ کیپ رکھ دی ہے یہ میں اس کو فائر کے لیے رڈی کر رہا ہوں اب گن کو یہ اس کو دو بار اٹھانا پڑتا ہے اب یہ فائر کے لیے بلکل رڈی ہے کچھ چھیٹے میرے یہاں آئے اس کے میں چشمہ لگایا تو وہ ٹھیک رہا لیکن اس کے جو بارود کیا گرا وہاں دیکھیں یہ یہاں سے دھوا نکل رہا ہے پہلی بار میں نے اس کا فائر کیا اور گن پاوڈر کی سگند ٹویلہ بور میں آلانکہ ایسی سمیل نہیں ہتی ہے تو یہ تارگیٹ کو میں نے ہٹ کیا ہے فرچ ٹائم چلایا میں ڈر رہا تھا اس سے کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے چھنٹے لگتے ہیں اور میں ڈر رہا تو لیفٹ گیا ہے تھوڑا لیکن پھر بھی میں نے ٹارگیٹ کو ہٹ کر دیا کافی پہلے ٹارگیٹ کے اوپر آئے ہیں یہ سی دوستو ہے ایک مزل لوڈڈ گن پر ویڈیو ہمارے کوئی درشکوں کی ڈیوان تھی کہ مزل لوڈڈ پر ایک ویڈیو بنائی جائے لوگوں کا بہت سا یوگ مل رہا ہے جس وجہ سے ہم نئی نئی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ اسی طرح ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں کومنٹ کرتے رہیں دھنیواز